گناہم سکتی کیا بتائیں گے تیرہ طریقی کال دیگی اور آج کے اگر بات کریں تو کچھ جتے بندیاں جو ہیں کسانوں پر ساتھ دے رہی ہیں اور کچھ جو ہیں دی آپ کا کیا کرنا کیا کریں دیکھئے جو پچھلا اندولن ہوا ہے اس کے اندر جس دن اندولن کی زماپتی ہوئی ہے اس دن اندولن کو استعبیت کیا گیا تھا کہ اگر دوبارے کرنا پڑا تو دوبارے کر سکتے ہیں اس کو استعبیت کیا جا رہا ہے تو اب یہ جو لوگ جا رہے ہیں اس میں ان کو سب سے پہلے میٹنگ بلانی چاہیے تھی کہ جتنے سنکتر پہلے اندولن میں شامل تھے ان سب کو اکٹھا کریں اور ان سب کو اکٹھا کر کے میٹنگ کر کے یہ تیہ کریں کہ سب دوبارہ سے دلی چلیں اگر کوئی نہ جاتا تو وہ کسور وار تھا اور اگر میٹنگ نہیں کی تو پھر وہ کسور وار ہے جو جا رہے ہیں تو اس میں نہ تو پورا ایسکیم شامل ہیں اور نہ ہم شامل ہیں نہ ہمارے سے راہے کوئی کی گئی نہ ہمارے سے پروگرام رکھنے کے بعد کچھ کہا گیا ہے ایک اے راج نیتیک ایسکیم انہوں نے بنایا ہے اور اس کے نیچے کچھ سنگھن جا رہے ہیں کچھ پنجاب کے ہیں کچھ ہاریانے کے ہیں اور شاید کوئی دائم آئے کا بھی ہو لیکن سب ہی اس میں شامل نہیں ہے اس میں ایسکیم بھی شامل نہیں ہے اور اس میں ہم بھی شامل نہیں ہے جس کی شروعات جو ہے گرنام سکھ نے کی اور آج انہوں نے تو پوچھا بھی نہیں گیا تو کیا کہینا کہی راج نیتی کا موڑا آپ کو دیا گیا اور انہوں نے کہا یہ سچائی ہے نہیں انہوں نے میرے کو تو پہلے انہوں نے باہر کر دیا تھا کہ یہ راج نیتی کی بات کرتا ہے میری بھی چار دھارہ ہے میں نے کوئی اندولن لڑنے بند تھوڑا ہی کر دیئے میری بھی چار دھارہ ہے کہ اندولن کے ساتھ ساتھ راج نیتی کرنی چاہیے اگر پیسٹ پرسنٹ پیسٹ نہیں بلکہ اسی پرسنٹ اسی پرسنٹ بوٹ کے مالک راج نیتی نہیں کریں گے اور پھر جو ایک پرسنٹ ادھا پرسنٹ پنجی پتی ہیں وہ راج نیتی کریں گے تو پھر وہ اپنے پکش کے قانون بنائیں گے انہوں نے بہت بڑی مورکتہ بلکہ آتم گھاتی کا دن کہہ لیجئے بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ راج نیتی نہیں کرنی چاہیے سب سے بڑا نقصان یہ لوگ کر رہے ہیں کسانوں کا اگر کسان راج نیتی میں نہیں آئے گا چودری چرنزنگ راج نیتی میں آئے تو کسانوں کا بھلا کیا چودری چھوٹو رام جی راج نیتی میں آئے تو کسانوں کا بھلا کیا چودری دیویلال جی راج نیتی میں آئے تو کسانوں کا بھلا کیا یہ کیسے کس ادھار پر کہہ رہے ہیں کہ راج نیتی میں کسانوں کو نہیں جانا چاہیے کونسا ادھار ہے ان کا کہنے کا میرے کو تو یہ لگتا ہے کہ یا تو سمجھ نہیں ہے اور یا پیچھے کوئی سڑیاں ترہیں دوبارہ سے وہی بیریکیٹنگ ہو چکی ہے وہی تیاریہ دوہزار بیس کی دوبارہ پہنچہ بھی سامنے دکھائی دے رہی ہیں کیا لگتا ہے سب اس بار دلی تک کون پہ ہے کہ پچھلی بار تو گرنام سنگھ جرونی نے بڑا ہنگارہ دے کر کے جو ہے پیچھے کافلہ لے کے چلے تھے اس بار کیا لگتا ہے نہیں دیکھئے میں کوئی خدا نہیں ہوں کہ میں ہی دلی جا سکتا ہوں باقی کوئی نہیں جا سکتا باقی بھی جا سکتے ہیں باقی میں کونسا انسان نہیں ہے وہ بھی جا سکتے ہیں لیکن اس بار سرکار نے بھی پچھلے بار سے سب کسی کہا ہے اس بار سرکار کی تیاری زیادہ ہے ہاں ہم اپنی طرف سے سرکار کو پرساسن کو ایک بار جرور کہنا چاہیں گے کہ صحیح ہم رکھیں کہیں پہ لاتھی چارج کہیں پہ گوڑی کہیں پہ کوئی اس طرح کا اس سے بچے اس سے بچے اور آہ شانتی جو ہے دونوں طرف سے ہونی چاہیے آہ سرکار اور پرساسن جو ہے یہ صحیح ہم رکھے کچھ ایتر جیلا کہ اگر بات کریں تو کئی نہ کہ پتا کہ گرنام سکھ رونیز بار ساتھ نہیں جا رہے ہیں کیا پرشاسن کی طرف سے یا آجنسیز کی طرف سے کچھ کال آپ کو آئی یا میٹنگز ہوئی جس سے پوچھا گیا کہ آپ سمرتب دے گئے نہیں دے گئے نہیں دیکھیں ایسے تو بہت پوچھ رہے ہیں جائے سارے میڈیا والے پوچھتے ہیں ہمیں سی آئی ڈی بھی پوچھتی ہے پرساسن بھی پوچھتا ہے جو میں بیان آپ کو دے رہا ہوں وہی بیان میرے ساری جگہ ہے گرنام سکھ کیا اگر ماندی جی ایسی کو بیوتا آ جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں اگر آپ کی ہیلپ کی جورت ہوئی تو کیا گرنام سکھ ساتھ نہیں میرے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہاں اتنا ہے کہ پنجاب سرکار نے ان کو رکھا نہیں اور اے وہ ان کے کیا من میں ہے کیا نہیں ہے اس بات کو تو خدا جانے